فیملی مقدمات کے اندر اس وقت ایک جالی ایف آئی آرین کروانے کا گریلو تشدید کی ایک مزاد بنا رہا پاکستان کے اندر یوں کہلیں کہ پاکستان میں عورتوں نے ایک مشغلہ بنا لی ہے کہ جہاں شوہر جائے وہ ان کی ڈیمانڈز کے مطابق ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہے یا کوئی جائداد ان کے نام کروانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جناب چپ کر کے جا کے اس کے پر ایک جھوٹا مقدمہ بنا جاتی ہیں دومیسٹک وائلنس کا کہ وہ اس کے ذریعے شوہر کو مزا چکائیں گی یا اس کی جائداد پر قبضہ کر لیں گی یا اس سے اور طرح کے فائدے حاصل کریں گی تو یہ مزاد بنا ہے پاکستان کے اندر اس وقت اور اگر جہاں تک کی دومیسٹک وائلنس کی جو ایف آئی آر ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے بھی بہت سارے ایسے اثرات ہو سکتے ہیں جو مرد کے کیریئر پہ بھی جہاں بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر جب دومیسٹک وائلنس کی ایف آئی آر ہوتی ہے تو جوٹی ایف آئی آر کروانا یہ کوئی مسئلہ تو ہے نہیں ان لوگوں کے لیے اور جو ادارے ہیں وہ بھی بے خوف ہوتے ہیں ان میں کام کرنے والے لوگ بھی کیونکہ جب عورت کی پوچھ ہی نہیں ہے تو عورت کا سپورٹ کرنے والے کی کیا پوچھ ہوگی تو بس چلا چلایا کام ہے اور چلتا جا رہا ہے دھڑا دھڑا ایف آئی آریں ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد سے پری ایرنسٹ بیل اگر وقت پر نہیں ہو رہی ہے تو بندہ دیسی جیل کی ہوا کھا آتا ہے جا کے وہ پھر بعد میں باہر آتا ہے زمانت پہ پھر وہ ٹرائل چلتا ہے اب جب وہ ایف آئی آر ہوگی ایک دفعہ تو کیا ہوتا ہے کہ کرنیل ریکارڈ میں اس کا نام آجاتا ہے کرنیل ریکارڈ بن جاتا ہے پولیس ریکارڈ میں وہ بندہ جناب ایک قسم کا وہ ملزم ہو جاتا ہے کہ اس نے فلانا جرم اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے کہ اس کا اوپر اس کا ٹرائل چل رہا ہے اب وہ ٹرائل ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ جناب آج ایف آئی آر ہوئی ہے تو ہفتے بعد وہ ٹرائل کا فیصلہ ہو جائے گا بندہ بری ہو جائے گا اب وہ نہ تو اس نے بری ہے نکلنا اس میں سے کچھ ہے نہیں لیکن اس میں کچھ سالوں لگ جاتے ہیں تین سال چار سال دائی سال مضبط کتنا بھی ٹائم لگ ستا ہے بڑا شہر ہوگا تو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ راش آف ورک ہی اتنا زیادہ ہے وہاں پر تو جب تک اس کا ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوتا ایک کلمر ریکارڈ بن جاتا ہے وہاں پہ لکھا بہا رہا ہوتا ہے پینڈنگ ہے اور جب وہ پینڈنگ ہے تو اس کے لیے بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں حساس اداروں میں اس کو نوکری کے مسئلے ہو سکتے ہیں نوکری نہیں ملے گی کچھ خاص قسم کی نوکرییاں ہیں ان کے لیے وہ اہل نہیں رہے گا یا وہاں پہ کام کر رہا تھا وہاں پہ بلکل ایک قسم کا فرق کیا جائے گا اس کے ساتھ کہ جناب کچھ تو کیا ہوگا کسی وجہ سے تو ہی جناب ایف آئی آر بنی ہوگی پھر اس طرح ٹریول کی ریسٹریکشن بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ فوراں نیشنیلیٹی کا اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے اس کا وہ گرین کارڈ وغیرہ کا چکر چل رہا ہے اس کو مسئلہ آ سکتے ہیں ریزیڈنسی کے مسئلہ آ سکتے ہیں کوئی ایڈوکیشن کا لیے اس میں باہر جانا ہے کوئی ڈگری کرنے جانا ہے کوئی سکولرشپ ہے اس کو دہر سی بات ہے کریٹر سرٹیفیکیٹ سے چاہیے نا کہیں پر بھی اگر اس میں جانا ہے تو وہ کریٹر سرٹیفیکیٹ میں اس کے وہ چیز لکھی بھی آئے گی تو یہ ایک بہت عذیتناک اور بہت 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 مسئیبت ہے ان بدماش عورتوں کے لیے تو جناب یہ ایک مزاق بنا ہوئے جس لڑکی کا دل کرتا ہے موٹھا کے پہنچ جاتی جناب وہ ایف آئیر کروانے ہے اپنے شوہر کے اوپر اس کے تو ایک چسکہ بنا ہوئے مزے دار چیز بنی اس کو تو مزے ہو رہے ہیں لیکن جو شوہر ہے نا اس کا جو ہے وہ کیریئر جو ہے نا وہ کھڑے لائن جو ہے وہ لگ سکتا ہے اس وجہ سے اتنا ٹائم بیس ہوتا ہے اتنا پیسہ لگتا ہے سب کچھ برباد ہونے کے بعد آخر میں وہ بری بھی کیسے ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص طریقے سے جناب جب اس کا آرڈر آتا ہے جو فیصلہ آتا ہے اس جیجمنٹ کے اندر بھی وہ بینیفٹ آف ڈاؤڈ کی وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جناب وہ کچھ ہے نکلی نہیں جناب انہوں چھاٹ دیتا ہے اب وہ بینیفٹ آف ڈاؤڈ کی جو بات ڈالی جاتی بینیفٹ آف ڈاؤڈ کی بنیاد پر اس کو ریلیس کیا گیا ہے تو اس بنیاد کے اوپر وہ بیوی کے خلاف کچھ کار ہی نہیں سکتا یہ بھی ہمارے جو ہے وہ کامیل نظام کے اندر رسول ہے کہ میں تمہیں جو بینیفٹ آف ڈاؤڈ کے اوپر چھوڑا گیا تو یہ ایک زلالت بنی گیا اور بڑا ایک مشکل بن چکا ہے کہ یہ شادی صدہ لوگوں کے لیے بس بیویوں نے ایک مزاگ بنایا ہوا ہے اور بس وہ اس طریقے سے کریں کیونکہ ان کے تو انہوں نے کیا ایک ایف آئی آر کروانی ہے بعد بھی کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو جانا ہے کہ یہ اور نکل جانا ہے وہ جالی ایف آئی آر کو اٹھا کے ہر فیملی مقدمے میں لگائی پھرتی ہیں شوہر کو زیالن حیوان بتاتی پھرتی ہیں حتیٰ کہ وہ تنسیقی نکاح کے دعویوں میں بھی لگا دیتی ہیں کہ جناتی ایف آئی آر بھی کروائی بھی ہے اتنا ظالم آدمی ہیں جس کی وجہ سے اس سے تنسیقی نکاح بڑا ضروری ہو گیا اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے وہ بھی لے کے نکل جاتی ہیں اور بعد میں وہ ایف آئی آر میں کوئی ثابت ہی نہیں ہوتا ہے بعد میں ان کے نسیقی نکاح کو بھی کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو وہ تھوکبہ ہوں کے حساب سے چلتا ہے چل رہا ہے نا یہ معاملہ عدالتیں بیٹی ہیں یہ بگنیاں دینے کے لیے دہی جا رہی ہیں سب کو اور یہ ایک بہت کرٹیکل سیچویشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر مردوں کو ناصل دلیل کیا جا رہا ہے ان کے کیریٹ سے بھی کھیلا جا رہا ہے تو مردوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے دینیوں کے اوپر ذرا سے کوئی اختلافات آگئے ذرا سے کوئی معاملات آگئے تو بلکل ان کو چکرنا ہو جانا چاہیے کہ وہ اس طرح کی مسئیبت میں پھاس سکتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی کیس بنایا جا سکتا ہے تو پہلے سے جب ایک حالات واقعات جب ان کے ذہن میں ہوں گے کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ احتیاطیں وہ کر لیں آپ اس اندقی میں اپنے معاملات میں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کی سویر قسم کی مسئیبتیں پسنے سے بچ جائیں کیونکہ جب پرائل چلتا ہے تو اس دوران تو پھر کچھ نہیں پتا ہوتا کہ فیصلہ کیا آئے گا فیصلہ کیا ہے فیصلہ نے سزا بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ پرائل چلانا بھوٹانا ایک ذہنی عذیت مالی بہران ہر طرح کی چیزوں سے بٹنا ہے جو ہے نا اس میں پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد سے جا کے جو ہے وہ اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد اس کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ بارل جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ تو ساری عمر کے لیے بن جاتا ہے اگرچہ وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے کہ بھندہ بھری ہو گیا اس مسئلے میں سے لیکن وہ ایک ساری عمر کے لیے جو ہے نا وقت ریکارڈ وہاں پر بن جاتا ہے تو علاقہ اللہ جی محفوظ رکھے ایسی جو ہے وہ شر پسند بیویوں سے اور جی جو ہمارے معاشرے کے اندر اس پر جو معاملات چل رہے ہیں مردوں کو خاص کر اس پر سے بہت زیادہ حتیات کی ضرورت ہے بالکل بھی بیوی کو کو کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی ایسی ایف آئی آر بنا سکے